سب جو ہم نے کچھ method last module میں discuss کیے تھے ان میں سے ایک جو the first one we are going to discuss is singular value decomposition کہ ہم کس طرح سے decompose کرتے ہیں چیزوں کو ایک تو جب آپ کوئی چیز build کرتے ہیں that is your composition جب آپ اس کو break کرتے ہیں separate کرتے ہیں that is called جو آپ اس کو پھر آپ اس کو decompose کرتے ہیں اس چیز کو تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم کسی بھی data set کو decompose کرتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس example یہ ہے کہ ایک آپ کے پاس data set ہے اس کو you can consider it a matrix i hope کہ آپ کے basic understanding ہے کہ mathematics میں یا algebra میں matrix کیا چیز ہوتی ہے matrix basically آپ کے پاس ایک set of values ہے جس کے اندر rows اور columns ہوتے ہیں اور پھر آپ اس کو اور دوسری جو matrices ہیں ان کے ساتھ link کر سکتے ہیں اور پھر اس طرح وہ آپ کی جو جیسے two dimensional three dimensional اور multi dimensional جو arrays ہیں آپ کی وہ form ہوتی ہے کیونکہ جو آپ کا actual data جب آپ اس کو link کرتے ہیں وہ کچھ concept ہوتے ہیں اگر sql کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے کریں کہ آپ کا ایک data set ہے ایک پورے project کے اندر تو بہت سارے table جہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ link ہوتے ہیں through their foreign کی یا primary کی تو اس طرح سے وہ آپ اس کو جو dimensions ہیں ہماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ایک جو data set ہے اس کو ہم break کرتے ہیں ایک اس کو جیسے ہیں کہ decompose کرتے ہیں تو ایک یہ جو ہمارے پاس ایک matrix ہے جس کے اندر m فرض کریں آپ کی rows ہیں n آپ کے columns ہیں تو آپ نے اس کو کیا کیا matrices کو اگر آپ تھوڑا سا study کر لیں گے نا تو ایک تو یہ even during my student life i find it relatively easy کہ وہ differentiation وغیرہ سے یہ کافی easy تھا matrices کا subject تو just go through it اور آپ اس کو تھوڑی سی basic understanding اگر اپنی develop کر لیں گے تو it will be easy for you اسے basically ہوتا ہے کہ جو rows ہیں rows کو آپ rows سے multiply کرتے ہیں تو وہ m into m آگیا column کو column سے کرتے ہیں n into n آگا اور پھر ایک آپ کی یہ آ جاتی جب آپ rows اور columns کو آپس میں multiply کرتے ہیں اور اس کی base پہ آپ کے پاس ایک یہ جو basically یہ sigma کی ایک value ہے جو یہاں پہ آ جاتی ہے آپ کے پاس اور جب آپ اس میں سے data select کرتے ہیں what you do is کہ آپ یہ جو یہ جہاں جہاں پہ اب آپ you know یہ zero is irrelevant for you تو صرف یہ جو colored ہے یہاں پہ اس کو وہ small sigma سے اس کو کرتے ہیں یہ آپ کا جو ہے نا وہ جو standard deviation کا جو variable ہے وہ آپ calculate کرتے ہیں اور یہ بڑا interesting ہے اور easy ہے it's easy to understand this concept تو آپ جب اس کو اس طرح سے کہتے تو اس سے آپ کو پھر یہ پتا چلتا ہے کہ جو zero والی چیز ہے وہ تو آپ کا interesting نہیں ہے نا وہ تو یا تو ہر چیز کو zero کر دیں گی یا infinity کر دیں گی اور اس کے اوپر آپ کوئی statistical analysis نہیں کر سکتے تو you are left with only these small sigmas اور جب آپ اس کے اوپر جو جو اس سے relevant fields ہوں گی صرف ان کو آپ لے کے آئیں گے اپنے data میں for analysis باقی سب کو آپ پھر وہ ignore کر دیں تو that is how it works یہ بھی اسی کو تھوڑا سا further explain کیا اسی concept کو اور اس کا یہ جو کیونکہ ہماری جو one of the main focus ہے اس میں وہ python ہے تو میں نے یہ بھی کوشش کی کہ جتنی examples یا جو بھی real world examples ہیں وہ ہم کریں یا جو exercises کریں وہ python کے code میں آپ ان کو easily کر سکیں اور وہ جو python کی اپنی جو website ہے اس پہ بھی github پہ بھی اور کئی جگہوں پہ یہ اس کے جو آپ کو sources بھی مل جائیں گے اور پھر آپ اس کی base پہ اپنا جو ہے وہ یہ اپنی linear decomposition جو ہے اس کو وہ perform کر سکتے ہیں تو اس میں بھی دیکھیں بالکل اسی طرح آپ نے یہ svd کیا سے calculate کیا کہ آپ نے یہ data ہے آپ کا اس کو آپ نے compress کیا یا آپ کے پاس آپ نے اس کو تین اس میں convert کیا جیسے پچھلی slide میں ہم نے mattresses میں کیا تھا اس طرح اس میں کیا and then this is what we got this might be your result ٹھیک ہے تو basically آپ نے اس کو اس طرح سے use کرنا ہے اور اس میں جب آپ ایک دو exercises اس کے اندر proper جب data ڈال کے کریں گے جیسے کہ اس example میں میں نے دکھا ہے and it's very interesting example یہ basically movies جو different ہے ان کی viewership کے بارے میں ہیں ان کے بارے میں جو لوگوں کی feedback ہے اس کا جو source بھی اس پہ دیا ہوا ہے وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے یہ different movies کے نام ہے matrix i'm sure سب کو پتا ہے Casablanca maybe you may not be aware یہ کافی پرانی classical سی movie ہے اور پھر اسی طرح serenity ہے alien ہے Emily ہے یہ different movies ہیں پھر اس کے اندر جو concept جب اس کو آپ نے break کی ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم اس میں وہ کیا کہ رہے ہیں کہ sci-fi concept کتنا ہے جیسے matrix ہے right اور اس کے اندر romance کا concept کتنا ہے اب وہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو Emily میں یہاں Casablanca میں ہے کچھ romance کچھ fiction but جو matrix ہے that is ninety percent sci-fi ہے کہ وہ آپ کی science fiction پہ depend ساری film کی پوری story science fiction پہ تو جب آپ different لوگوں کے وہ آپ کے پاس views آتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے اور جو آپ کا فرض کریں facebook پہ بھی لیکن کیونکہ movies کی بات کریں youtube اور netflix ویرہا پہ جو recommendation engine ہے وہ بالکل اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ جو آپ ایک دفعہ ایک movie دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراں اس سے ملتی جلتی movies جو ہے نا وہ recommendation میں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو that is how it work اور اسی طرح سے آپ اس کو analyze بھی کر سکتے ہیں